اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کی ایڈکیشن کے موزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو شب مراج رحمت والی رات برکت والی رات جس رات پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی وسلم نے اسمانوں کی سیر کی جس رات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تین بڑے ہی حوب صورت تحائف سے نوازا امت کی بخشش کا وعدہ کیا سورہ بکرہ کی آخری آیات مبارکہ کا تحفہ دیا اور پانچ نمازوں کا تحفہ دیا یہ ایسی مبارک رات ہے جس رات پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی وسلم جب رب کائنات کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو ساری دنیا تھم گئی دوستو بائیوں اور بہنوں آج ہم اسی مبارک رات کا ایک چھوٹا سا اور اسان سا عمل شیئر کریں گے یہ عمل یہ وزیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت الکعوسر کا وزیفہ ہے اور سورت الکعوسر کی فضیلت ہم بارہا ویڈیوز میں سورت الکعوسر میں حوضہ اکعوسر کا ذکر کیا گیا دوستو حوضہ اکعوسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دوز سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور بروز قیامت پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے اور جو امتی یہ پانی ایک مرتبہ پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی دوستو سورت الکعوسر کے بہت سے وظائف ہیں لیکن آج کا وظیفہ بڑا خاص ہونے والا ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شاٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا ویزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی تو دوستو سورت الکعوسر کا یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو شب مراج کی رات ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں اور ویسے بھی اس رات کی کوئی حاصل عبادت نہیں بتائی گئی آپ جو بھی عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی ان عبادت کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں وظائف پڑھیں نوافل پڑھیں جو آپ کا جی چاہے آپ اس رات وہ عبادت کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چوٹا سا اور آسان سا عمل بھی آپ کر لے جس کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اللہ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی اب دوستو شب مراج کی پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ صورت الکوثر کا یہ عمل یوزیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم تین مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک تو بہت زیادہ ہیں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ ون ہینڈرڈ ٹونٹی نائن ٹائمز سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ ایک سو انتیس مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر کامز کن تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں کہ یا پروردگار میرے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دے اے میرے مالک میرے گھر میں خوش خالی آجائے اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں دوستو اس رات کو عام راتوں کی طرح ضائع مت کریں اس رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ اور اللہ کے محبوب کا نراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے جسے آپ نے اس رات نہیں پڑنا بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور ہر روز اس عمل کو آپ نے لازمی پڑنا ہے دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل کر لیا کریں دوستو بھائیو اور بہنو وہ مبارک عمل وہ مبارک وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے اب استغفار بندہ بہت سے طریقوں سے کرتا ہے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اپنی خطاؤں پر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے آپ جس طرح چاہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کریں اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ رزانہ کم از کم ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تصویح استغفار کی دعا کی پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو بھی دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لے اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں دوستو جب بندہ سچے دل سے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس بندے کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کر دیتا ہے جبکہ تمام ندی نالوں کا تمام دریاؤں کا تمام سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور وہ پانی جہنم کی آنکھ پر پھینکا جائے تو وہ آنکھ بجنے کی بجائے اور زیادہ بڑک اٹھے گی لیکن جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تو دوستو اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اپنی دنیا کو بھی سمار لے اور اپنی آخرت کو بھی سمار لے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کے لحپا کیے مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدق جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ